اسلام علیکم معزیز ناظرین اگرامی آج کی اس انٹرسٹن ویڈیو میں ہم لے کے آئے ہیں کہ ایلن مسک نے کچھ دن پہلے ہی اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ فرستین کے ساتھ نائنصافی اور یہ بچوں کو نہیں مارا جانا چاہیے اب آئی جو ہے وہ بندوق کے نیچے ایلن مسک آ گیا ہے اور اس کے سارے ایڈز ہٹا دیئے گئے اس کی انکم برباد کی گئی کیونکہ یہودی نیتن یاہو اسرائیل ان کے پروڈکس کے ہر وقت پوری دنیا میں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں ٹویٹر سے ایڈ ہٹا دیئے گئے ایلن مسک کا تو ہو گیا بیڑا گھرک آخر ایلن مسک کو اپنا ماتھا ٹکنا پڑا اور وہ سیدھے اسرائیل پہنچا اور انہوں نے اس کو بلایا ہوگا کہ دیکھو دیکھو کیا ہوا ہمارے ساتھ وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیترے اڑ گئے ٹکڑے ہو گئے بوٹیاں بوٹیاں ہو گئے ایلن مسک ساپ پہنچے ہوئے جنابیوالا اسرائیل میں اور وہاں پر اعلان بھی کر دیا کہ ہم آپ کو ایڈ بھی دیں گے ہم آپ کو سادیہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ تیار ہیں یہ تیار ہیں آجے ذرا دیکھتے ہیں ویڈیو کو کیا حالات ہیں یعنی کہ اس وقت بائیمانی کی انتہا ہو گئی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا ایلن مسک جو ٹویٹر کے مالک ہیں پلٹ جائیں گے جیسے ہی وہ اسرائیل پہنچیں گے اسرائیل ان کے دماغ کو پلٹ دے گا اصل میں اسرائیل اس کام میں ایکسپورٹ ہے برین واش کرنا یا تو کسی کو سمجھا کر پیار محبت سے پلٹ دیتا ہے یا پھر پیسہ کام آتا ہے ایلن مسک کی تصفیر دیکھئے اسرائیل کے علاقوں میں ایلن مسک نے دورہ کیا ان جگہوں پر اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو اپنی ٹیم کے ساتھ ایلن مسک کو لے گئے جہاں ہماس نے حملہ کیا تھا وہاں وہ ثبوت دکھائیں کہ ہماس نے مائلاؤں اور بچوں پر حملہ کیا اور ایلن مسک اس دوران اپنے فون سے خود ویڈیو اور فوٹو کلک کرتے ہوئے نظر آئے نیتن یاہو کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے تمام ان جگہوں کا دورہ کیا جہاں ہماس نے حملہ کیا تھا اور اس پورے دورے کے بعد گھومنے پھرنے کے بعد ایلن مسک نے سامنے بات رکھ دی اور پوری طرح سے یہودیوں کے آگے سجدہ کر دیا نیتن یاہو کی سرکار نے نہ جانے کیسے کیسے کر کے ایلن مسک کو اپنے پالے میں کر لیا اس کے بعد دوستو ازرائیل کے اس دورے کے بعد صاف طور سے ایلن مسک نے کہہ دیا کہ ہم اسٹارلنگ کو پوری طرح سے استعمال ہونے دیں گے اور مدد دے گا اسٹارلنگ کے ذریعے ازرائیل کو اور اس تنستاؤں کو جو غازہ میں ہیومنٹیرین ایڈ کا کام کر رہی ہیں وہ بھی ان کو تب دیا جائے گا جب ازرائیل اپرویل دے گا ایلن مسک نے یہ بھی کہا کہ ہماس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ازرائیل کا کامی یہی تھا یہی کہلوانا تھا ایلن مسک نے اور ایلن مسک نے وہ کہہ دیا کہ ہماس کا مٹنا ختم ہونا ضروری ہے ساتھی ایلن مسک نے یہ بھی کہا کہ غازہ کو دوبارہ سے بنانے کے لیے ہم پیسہ دینوں کو تیار ہیں غازہ کے اندر لگ بگ تمام مسجدیں تواہ ہو گئی ہیں لیکن کئی مسجدیں ایسی ہیں جو پوری طرح سے غائل ہیں یعنی زخمی ہیں یعنی ٹوٹ گئی ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ نماز ہو رہی ہے دیکھئے یہ سی سی ٹی ٹی کیمرہ دیکھ لیجئے فٹیج ہے اس کا اور ایزرائیل کی سینہ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو ان کی ایزرائیل کی سینہ نے گلتی سے اپنے ہی یہودیوں کے جھنڈ پر فائرنگ کی تھی اور حملہ کیا تھا فیرستین کے ویسٹ بینک کے علاقے سے ایزرائیل نے ساتھ اور فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد تین ہزار دو سو ساٹھ ٹوٹل ایک ہی فرستین کی علاقے سے لوگوں کو گرفتار کر چکا ہے صرف ساتھ اکٹوبر سے اب تک ایزرائیل وہیں ایزرائیل نے خود ایکسپٹ کیا ہے اس کے تین سو سے زیادہ سینک اس آپریشن میں مارے گئے ہیں ایزرائیل کی فوٹبال ٹیم سے کہا گیا سرکار کے دوبارہ کہ آپ میچ کے دوران یہودی قیدیوں کو ہماس سے رہا کرنے کے لیے سائن پکڑیے بورٹ پکڑیے یا بیان دیجئے اس پر فوٹبال ٹیم جو ایزرائیل کی اس نے انکار کر دیا جس کے بعد ایزرائیل کی گورنمنٹ اور خاص کر بینجیوی بری طرح سے بھڑک گیا بینجیوی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو فوٹبال ٹیم کے جو میمبر ہیں پلیئر ہیں ان سے ناغرکتہ ہی ایزرائیل کی چھل لو یو این کے ایکسپرٹ نے ڈیمان کیے کہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے ایزرائیل کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو اس نے وار کرائم کیا اور بچوں کو مارا ہے رشیہ کے ویدیش منترالے کے پروکتہ کے دوارہ کھا گیا کہ ہماس کے لیڈروں نے کافی بہترین کام کر کے دکھایا ہے ہماس کے لڑاکوں نے گودویل دکھائی ہے اپنی اچھائی دکھائی ہے اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے ہمیں یقین ہے کہ اسی طرح سے ہمارے رشیہن قیدیوں کو بھی ہماس رہا کرے گا ادھر دوستو فلسطین کے پردان منتری نے یوکے سے مانگ کی ہے کہ سیز فائر کی اور پرمنٹ جنگ روکنے کی آپ ڈیمانڈ کریں ٹھیک اسی طرح سے سعودی آراب کے ویدیش منتری نے بھی کہا کہ ایک لمبے سمیں تک کے لیے یعنی یہ جو سیز فائر ہے یہ ایک لمبے سمیں تک کے لیے ہونا چاہیے پرمنٹلی جنگ روکنے چاہیے ادھر دوستو فائر کی ایسلامی سمیت کنویند ان ریاد ارلیہ دس مونتھ ماندید آر دیلگیشن تو وزید کی پارٹنرز آراند بھول ان آردر تو کنویی آر نیشنز یونیفائید ستانس اور ورک توارڈز پیویگ ایک لیر پاتھ تو ریزولویگ ایسیس این غزہ ادھر یوروپ یونین کے فارن پولیسی کے چیف نے کہا ہے تو یہ یوروپ یونین بھی اب بول رہا ہے اکھل کر بول رہا ہے یوروپ یونین فارن پولیسی چیف نے کہا کہ جو سیٹلمنٹ ابھی بھی کر رہا ہے اور اپروول دے رہا ہے میں ابھی بھی شوق ہوں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ازرائیل جو کر رہا ہے وہ سیلپ ڈیفنس نہیں ہے وہ یہ جو کر رہا ہے اس سے ازرائیل اب سیوٹ نہیں ہو سکتا اور سیٹلمنٹ سے اور بھی زیادہ معاملہ بگڑ رہا ہے ساتھ ہی یوروپی یونین فورن پولیسی چیف نے بہت پرتے کی بات کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ایسے لوگوں کو کھانا اور پانی دینے کا جو اگلے دن مارا جائے گا لہٰذا اسرائیل کو ترنت جنگ روکنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر غازہ پر حملے بد کریں یوروپی یونین کے فورن پولیسی کے چیف نے جو جو بات کہی ہے وہ اسرائیل کے مو پر زوردار تماشے کی طرح پڑی ہے کیونکہ یوروپی یونین ابھی تک پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ تھا لیکن اب اسرائیل جیسے ہی دنیا کے سامنے ننگا ہوا ہے یوروپی یونین نے اپنا کنارہ کر لیا ہے اتنا ہی نہیں دوستو یہ بات اس لئے بول رہا ہوں کہ اگلا بیان ہے یوروپی یونین فورن پولیسی کے چیف کا غازہ کی حماس جو ہے انکیلیبل ہے یعنی مار نہیں سکتے اس کو کیونکہ وہ ایک گروپ یا ایک کوئی سنسطہ نہیں ہے وہ ایک سوچ ہے وہ ایک آئیڈیا ہے ظاہر سی بات ہے جو خود دنیا اب تک کہہ رہی تھی وہ یوروپی یونین بھی کہہ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ بہت ساری غازہ کے علاقوں اور چہراؤں پر اسرائیل کے ملٹری تینات ہے ابھی بھی اور وہ روک رہی ہے جو غازہ کے لوگ واپس اپنے وطن آ رہے ہیں ان کو روک رہی ہے مار کر بھگا رہی ہے فیدال کی ریپورٹ میں اتنا ہی اس ریپورٹ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے جہن شکریہ ڈالی ریپورٹ میں اتنا ہان چینل کو سبسکレہ ڈالی ریپورٹ کو شریکن است ڈالی ر gaیھ کھ aprendیس جاب ڈالی ر کیجئے ڈالی ر seventy بھی موسیقا 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 موسیقا